ملینی کو ایک لیٹر ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مشین کے الگ الگ بٹنز دباؤ اور جب وہ ایسا کرتی ہے تو میڈیسن الگ لگ طریقے سے ٹورچر ہونا شروع ہو جاتی ہے شروع شروع میں ملینی کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک گیم ہے یہ اس کی کلپنا کے حساب سے بنائے گیا ہے پر جلدی اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی گیم نہیں بلکہ یہ ایک سچائی ہے وہ انٹرکوم پر بولتی ہے کہ مجھے مدد چاہیے اور تب ہی گلاس کے دوسری طرف میڈیسن کے پاس ایک نکاب پوش آتا ہے اور وہ نکاب پوش میڈیسن کو ٹورچر کرنا شروع کرتا ہے ملینی انٹرکوم سے اس ایسا کرنے سے منع کرتی ہے اور تب ہی وہ گلاس کے پاس آتا ہے اپنا نکاب اٹھاتا ہے اس کا موہ پوری طرح سے صلاح ہوتا ہے اور یہ وہی ڈاکٹر ہوتا ہے جو بچپن میں اس کے دماغ کا ٹریٹمنٹ کر رہا تھا جسے اس نے نام دیا تھا ڈاکٹر ٹورچر ڈاکٹر ٹورچر اس کے منع کرنے پر بھی نہیں رکھتا تب ہی ملینی اسے کہتی ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ اور اس کی اونگلی کاٹو اور جب ڈاکٹر ٹورچر اس کے پاس جا کر اس کی اونگلی کاٹنے لگتا ہے تو وہ اسے ایک بٹن دبا کر الیکٹرک شاک دیتی ہے جس سے وہ بھیوچ ہو جاتا ہے اس کے بعد ملینی شیشہ توڑتی ہے اور اپنے ساتھ میڈیسن کو اس جگہ سے لے کر نکل جاتی ہے وہیں دوسری طرف رور کو دکھایا جاتا ہے جو پیٹرک کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتا ہے وہ اسے آمی کی ڈریس دیتا ہے کیونکہ اس کی کلپنا اس کی فینٹیسی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سولجر بنی پیٹرک اس سولجر کی ڈریس کو پہن لیتا ہے اور تب ہی وہاں پر کچھ سولجر ساتھ دیں جو پیٹرک کو گرفتار کر لیتے ہیں وہ پیٹرک کو اپنے کمانڈر اپنے لیوٹیننٹ کے پاس لے جاتے ہیں لیوٹیننٹ جب پیٹرک کے ڈاکیومنٹس دیکھتا ہے تو پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ پیٹرک کے پتا کا نام وہی ہوتا ہے جو لیوٹیننٹ کا نام ہے لیوٹیننٹ اور پیٹرک کے بیچ میں پاتچیت ہوتی ہے جس سے ان دونوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے ہیں پیٹرک کے پتا اس سے پوچھنے کہ تم نے آخری بار مجھے کب دیکھا تھا وہ کہتا ہے کہ ستائیس سال پہلے جبکہ پیٹرک کے پتا گیارہ مہنے پہلے ہی گھر سے نکلے ہوتی ہیں دراصل پیٹرک اپنی کلپناوں میں اس سمیہ میں چلا گیا ہے جب اس کی پتا ایک مشن میں گئے تھے جس کا نام تھا وینیزویلا پیٹرک اپنے پتا کو بتاتا ہے کہ وینیزویلا مشن میں آپ کی مرتی ہو گئی تھی اس کے پتا کہتا ہے کہ وہ مشن کل ہونے والا ہے اور بگلی سبہ پیٹرک کی پتا جب یہ جان چکے ہیں کہ اس مشن میں ان کی مرتی ہونے والی ہے اسی لئے وہ اس مشن سے واپس اپنے گھر جانا چاہتے ہیں پر پیٹرک انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ گرینیٹ کے اوپر لیٹ گئے تھے تاکہ آپ کے ساتھیوں کی جان بچ جائے اگر آپ واپس چلے گئے مشن پر نہیں گئے تو آپ کے سبھی ساتھی مر جائیں گے آپ اپنے ساتھیوں کی جان بچا کر میرے لیے اور پوری دنیا کے لیے ہیرو بن گئے تھے میں نے چاہتا کہ دنیا آپ کو کاورٹ کرے ہمیں آپ کے ساتھیوں کے پاس واپس جاننا چاہیے وہیں اب اس گروپ کی پانچوی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام مس آلسن ہے رورکو نے اپنے پاس بلا تھا اور ان سے ان کی فینٹیسی پوستا ہے مس آلسن بتاتی ہے کہ میرا ایک بوائفرن تھا اس نے کچھ سالوں پہلے مجھ سے شادی کے لیے پوچھا تھا پر میں نے اس وقت منا کر دیا کیونکہ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ میری ایک بیٹی ہو میرا اپنا پریوار ہو لیکن اب سب کچھ خراب ہو گیا رورکو اسے ایک کمرے میں لے جاتا ہے یہ وہی پل ہوتا ہے جب آلسن کے بوائفرن نے اس سے شادی کے لیے پوچھا تھا یہاں پر آلسن کا بوائفرن ہوتا ہے اور وہ اسے ایک بار پھر سے شادی کے لیے پوچھتا ہے آلسن کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ رورک کے پاس جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہے یہ سچ نہیں ہو سکتا رورک کہتا ہے کہ یہ ہے فینٹیسی آئیلنڈ اگر تم مانو گی تو سچ ہوگا اس کے بعد وہ اپنے بوائفرن کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے شادی کے لیے پوچھتا ہے اس بار آلسن ہاں کہہ دیتی ہے رات کو اپنے بوائفرن کے ساتھ سو جاتی ہے صبح جب وہ اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سب کچھ بدلہ ہوا ہے وہ رورک کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب ایک سپنا تھا رورک اس کے موبائل میں اسے اس کی بیٹی کی فوٹو دکھاتا ہے اور یہاں پر آلسن کے یادوں میں اب اس کی بیٹی کی بھی یادیں جڑنا شروع ہو جاتی ہے آلسن کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنا ہوتا رورک اسے بتاتا ہے کہ اس آئیلنڈ کے بارے میں میں نے سالوں پہلے سنا تھا میں نے کئی سال لگا دیئے اس آئیلنڈ کو ڈھونڈنے میں میری پتنی بھی میرے ساتھ اس سفر میں چلی تھی پر سواستے خراب ہونے کی وجہ سے اس کی مردی ہو گئی جب میں اس آئیلنڈ پر پہنچا تو میں نے چاہا کی کاش میری پتنی میرے ساتھ ہوتی اور وہ ایک بار پھر سے زندہ ہو گئی جب تک میں اس آئیلنڈ پر رہوں گا وہ میرے ساتھ رہے گی ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے تمہاری کلپناوں میں تمہاری بیٹی اور تمہارا بوائی فرنڈ جو اب تمہارا پتی ہے وہ پوری طرح سے سچ ہو گیا ہے وہی دوسری طرح جیڈی اور بریکس کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی فینٹیسی میں ایک شاندار گھر میں لڑکیوں سے گھرے ہوئے ہیں تب ہی یہاں پر اس گھر کا مالک آ جاتا ہے جو کہ ایک ڈرگ ڈیلر بھی ہے وہ یہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے بریکس اور جیڈی ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں جہاں سے بریکس رورک کو کال کرتا اور بتاتا ہے کہ ہم پر یہاں پر کوئی گولیاں چلا رہا ہے رورک بتاتا ہے کہ شاید اس گھر کا مالک آ گیا ہے اس میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تمہیں اپنی فینٹیسی کو پورا کر نہیں ہوگا اس کے بعد وہ فون کارڈ دیتا ہے اور اب اس گھر کا مالک یعنی کی ڈرگ ڈیلر ان تک پہنچ جاتا ہے حالکہ ابھی بھی انہیں یہ مزاک لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب ڈرگ ڈیلر جیڈی کا ہاتھ کٹنے والا ہوتا ہے تو انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی مزاک نہیں ہے ابھی ہی ڈرگ ڈیلر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی فینٹیسی میں یہ سب کچھ کبھی بھی نہیں سوچاتا ڈرگ ڈیلر کہتا ہے کہ شاید یہ میری فینٹیسی ہے بتاؤ میرے پیسے کہاں پر ہے حالکہ انہیں پیسوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا پر بریکس جھوٹ بول دیتا ہے کہ وہ نیچے ہیں اس کے بعد بریکس اور ڈرگ ڈیلر نیچے آتے ہیں جہاں پر بریکس بڑی چلاکی سے انہیں دھوکہ دے کر ایک کمرے میں چلا جاتا ہے وہاں سے وہ گرینٹ لیتا ہے اور انہیں دھمکی دیتا ہے کہ میرے ساتھ اوپر چل کر میرے بھائی کو چھوڑ دو نہیں تو میں گرینٹ بلاس کر دوں گا اب جب یہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر پیٹرک اس کے پتا اور اس کے پتا کے سولجر سال جاتے ہیں پیٹرک بریکس کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے بریکس پیٹرک سے کہتا ہے کہ تم میری فینٹیسی میں کیا کر رہے ہو پیٹرک کہتا ہے کہ یہ میری فینٹیسی ہے پیٹرک کے پتا کے چیز جگہ پر مرتی ہوئی تھی یعنی کہ وینیز ویلا یہ وہی جگہ ہوتی ہے اب ڈرگ ڈیلر ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور آپس میں مٹھ بھیڑ شروع ہو جاتی ہے لیکن کچھ سولجرز اوپر جا کر جیڈی کو چھڑا لیتے ہیں یہ کئی ڈرگ ڈیلرز کو مار دیتے ہیں پر کچھ ہی پلوں کے بعد سب کے سب دوبارہ سے زومبیز کی طرح زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن میں سے ایک بریکس کے بھائی جیڈی کو گولی مار دیتا ہے ساتھی سبھی سولجرز کو بھی یہ لوگ مار دیتے ہیں اور اب اس سے پہلے کہ یہ پیٹرکس کو اور بریکس کو مار دیتے ہیں پیٹرکس کے پتہ اپنی جان دے کر پیٹرکس کو اور بریکس کو بچا لیتے ہیں وہیں جنگل میں ملینی اور میڈیسن کو دکھایا جاتا ہے جو اس جگہ سے نکلنا چاہتے ہیں پر تب ہی ڈاکٹر ٹورچر آ کر ایک بار پھر سے میڈیسن کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ اسے مار دیتے ہیں یہاں پر ایک بھوڑا آدمی آتا ہے جو ڈاکٹر ٹورچر کو مار دیتا ہے اس کے بعد بڑا آدمی ان دونوں کو ایک گفہ ملے جاتا ہے جہاں پر ایک پتھر ہوتا ہے اس پتھر میں میڈیسن کو اپنی فینٹیسی دکھتی ہے جس میں وہ اپنے پتی کے پاس واپس جانا چاہتی ہے وہ بڑی آدمی سے پوچھتی کہ یہ کیسی جگہ ہے وہ بتاتا ہے کہ میں ایک انویسٹیگیٹر ہوں تین ہفتے پہلے میں یہاں پر آئے تھا دراصل میرے ایک کلائنٹ ہے جو اس پوری جگہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اسی لئے اس نے مجھے یہاں پر بھیجا تھا جس کے لئے اس نے مجھے ایک اچھی خاصی رقم دی تھی پر جب میں یہاں پر آیا تو میری فینٹیسیز گھٹنا شروع ہو گئی میری بیٹی جسے میں نے سالوں پہلے کھو دیا تھا وہ میرے سامنے آگئی جسے پاکر میں بہت خوش ہوا پر دھیرے دھیرے سب کچھ بگڑنا شروع ہو گیا میرے پاس ایک سیٹلائٹ فون تھا جسے رورک نے توڑ دیا اسی لئے میں اس جگہ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا پایا رورک ایک اچھا انسان نہیں ہے کوئی جیئے یا مرے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے اس آئیلنٹ کی ساری شکتی اس پتھر سے آتی ہے اس پتھر سے پانی ٹکرا کر کالا ہو جاتا ہے اور جو بھی اس پانی کو پیتا ہے وہ اپنی فینٹیسی کی دنیا میں چلا جاتا ہے یعنی رورک نے ملینی اور اس کے چاروں ساتھیوں کو یہی پانی پلائے تھا بھوڑا آدمی ملینی کو ایک فون نمبر دیتا ہے وہ کہتا ہے تم یہاں پر ایک گیسٹ ہو جب تم ہوتیل واپس جاؤگی تو اس نمبر پر کال کرنا ایک گھنٹے میں یہاں پر ہیلیکاپٹر آ جائے گا اس پانی کو تم آئیلنٹ سے بھاہر لے جانا تاکہ رورک کی سچائی دنیا کے سامنے آ جائے ابھی سب کے سب یہاں سے بھاہر نکل جاتے ہیں اور جب یہ ہوتیل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تبھی ڈاکٹر ٹورچر جو ابھی بھی زندہ ہوتا ہے وہ میڈیسن کے اوپر ایک بار پھر سے حملہ کر دیتا ہے بھوڑا آدمی میڈیسن کو بچانے کے لیے ڈاکٹر ٹورچر کو لے کر پہاڑی سے کودھ جاتا ہے جس سے ان دونوں کی مرتبی ہو جاتی ہے اور اب یہاں پر ملینی اور میڈیسن اکیلے بچے ہوئے ہیں تبھی میڈیسن کو یاد آتا ہے کہ جہاں پر میڈیسن کو ٹورچر کیا جا رہا تھا وہاں پر ایک لائن ایسی تھی جو میڈیسن کی ہزبین کے فون سے کنیکٹڈ تھی یہ اس جگہ ایک بار پھر سے جاتے ہیں اور میڈیسن کے ہزبین کو کال کرتے ہیں اور اسے اس پائلٹ کا نمبر دیتے ہیں جو بڑھے آدمی نے ان دونوں کو دیا تھا میڈیسن اپنے ہزبین سے کہتی ہے کہ ایک گھنٹے میں پائلٹ کو کہنا کہ وہ آئیلنڈ پہنچ جائے وہیں آلسن کو دکھائے جاتا ہے جس نے اپنے فینٹیسی میں اپنے بوائی فرنڈ کو اپنا پتی بنا لی ہے اور اب اس کی ایک بیٹی بھی ہے پر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ اپنی زندگی میں بدلنا چاہتی تھی چھ سال پہلے اس کے گھر میں آگ لگ گئی تھی جس وجہ سے اس کے پڑوس میں رہنے والے نک نام کے لڑکی کی مرتی ہو گئی اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اس پل کو بدل دے اسی لئے وہ رارک کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اپنی فینٹیسی بدلنا چاہتی ہے حالکہ رارک شروع میں منع کر دیتا ہے پر وہ اسے کنونسٹ کر لیتی ہے اور جب وہ دروازے سے اندر جاتی ہے تو وہ واپس اپنے گھر میں اسی پل میں پہنچ جاتی ہے جب اس کے گھر میں آگ لگی تھی اس حادثے کے وقت یہاں پر جے ڈی اور اس کا بھائی بریکس بھی تھے ساتھی اس وقت پیٹرک پولیس والا تھا وہ بھی اسی جگہ موجود ہوتا ہے آلسن جب نک کو بچا نکلے جاتی ہے تو دھوے سے بھیوش ہو جاتی ہے تب ہی یہاں پر رارک کی اسسسٹنٹ جولیا آتی ہے اور وہ آلسن کو بچا کر باہر لے جاتی ہے جولیا آلسن سے پوچھتی ہے کہ تم نے نک کو بچایا وہ کہتی کہ نہیں شاید یہ کسی اور کی فینٹیسی ہے اور اب یہ باہر آ جاتے ہیں یہاں پر باقی کے بچے ہوئے بھی لوگ آ جاتے ہیں یہ سب یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں لیکن رارک ان سب کو پکڑ لیتا ہے اور اب آلسن کو سب کچھ سمجھ میں آ چکا ہے وہ سب کو بتاتی ہے کہ یہ ہماری فینٹیسی نہیں ہے بلکہ کسی اور کی فینٹیسی ہے چھ سال پہلے میں ایک بیلڈنگ میں شفٹ ہوئی تھی چائے بناتے ہوئے میری گلتی سے بیلڈنگ میں آگ لگ گئی اور وہاں پر ایک لڑکے کی مردتی ہو گئی جس کا نام نکھ تھا جب میں فینٹیسی کے دنیا میں ایک بار پھر سے وہاں گئی تو میں نے وہاں پر جیڈی اور بریکس کو دیکھا بریکس بتاتا ہے کہ نکھ ہمارا رومیٹ تھا آلسن بتاتی ہے کہ اس گھٹنا کے وقت وہاں پر پیٹرک پولیس والا تھا ہم سب اس گھٹنا سے جڑے ہوئے ہیں سوائے ایک کے اور وہ ہے ملینی ملینی بتاتی ہے کہ نکھ میرا کلاس میں تھا وہ مجھے پسند کرتا تھا اس رات اس نے مجھے باہر چلنے کے لئے کہا تھا لیکن مجھے یقین نہیں ہوا کہ کوئی مجھے پسند کر سکتا ہے اسی لئے میں نے منع کر دیا یعنی یہ سب کے سب نکھ کی موت سے جڑے ہوئے ہیں یہاں پر سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رورک اور جولیا نکھ کے پیرنٹس ہیں اور یہ سب کے سب اپنی نئے بلکی رورک کی کلپنا یعنی کہ اس کی فینٹیسی کی دنیا میں ہیں یہ رورک کو یہ سب کچھ روکنے کے لئے کہتے ہیں رورک کہتا ہے کہ یہ تمہاری موت سے رکے گا اور تبھی یہاں پر ہیلیکاپٹر آ جاتا ہے یہ سب کی سب ہیلیکاپٹر کی طرف بھاگتے ہیں لیکن رورک کا آدمی ہیلیکاپٹر کو میسائل سے اڑا دیتا ہے اس کے بعد یہ سب کی سب اس گفہ میں پہنچتے ہیں جہاں پر وہ خاص پتھر ہے جس کے پانی سے لوگ اپنی فینٹیسی کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں یہاں پر رورک کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ان پر حملہ کر دیتے ہیں جب پیٹرک رورک ایک آدمی کو مار دیتا ہے تبھی یہاں پر ملینی آتی ہے اور وہ پیٹرک کو چاکو مار دیتی ہے اس کے بعد سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جس انسان کی فینٹیسی کی دنیا میں ہے وہ رورک نہیں بلکہ وہ ملینی ہے دراصل ملینی رورک کے بیٹے نکس سے پیار کرتی تھی اور اس کی موت کی یہ سب ہی وجہ ہوتے ہیں اسی لئے وہ سب سے پدلہ لے رہی ہوتی ہے ملینی کہتی کہ اب تم سب کو مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا اسے کوئی بند نہیں کر سکتا خود رورک بھی نہیں اگر یہ پتھر ایک چراغ ہے تو رورک اس کا جن ہے ہماری فینٹیسی کی وجہ سے اس کی دنیا قائم ہے اگر اس نے اسے روکنے کی کوشش کی تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کی پتنی جولیا جو اس کی اسی فینٹیسی کی دنیا میں ہے وہ اسے ہمیشہ کے لکھو دے گا اور جولیا اپنے پتی رورک کو کہتی ہے کہ یہ سب تمہارے مہمان ہیں انہیں اپنی دنیا میں واپس جانے دو اسی لئے رورک یہاں پر میڈیسن کو کہتا ہے کہ اس آئیلنڈ کا ایک رول ہے ہر کوئی انسان یہاں پر ایک پار اپنی فینٹیسی میں جا سکتا ہے سب کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ پنوں کے لئے اپنی فینٹیسی میں گئے تھے صرف تمہیں چھوڑ کر میڈیسن اس کے بعد پانی پھی لیتی ہے جس کے بعد اب اس کے پاس موقع ہے کہ وہ یہاں پر فینٹیسی ورلڈ بنا سکی جس ورلڈ میں وہ میڈینی کو کہتی ہے کہ تم نک کی دنیا میں اس کے پاس چلے جاؤ اور تب ہی پانی کے اندر سے نک نکلتا ہے اور وہ میڈینی کو پانی میں کھینچ لیتا ہے جس کے بعد میڈینی کی یادوں سے بنیوے سپاہی یہاں سے گائب ہو جاتی ہیں پر اگلے پل میڈینی پانی سے بھاہ نکلتی ہے اور اس کے پاس جو گرینٹ ہوتا ہے وہ اس جگہ پر فیک دیتی ہے پیٹرک بھی اسی جگہ پر آ جاتا ہے جو کی زخمی ہے وہ گرینٹ کے اوپر کوچ جاتا ہے تب ہی ایک بلاس جوتا ہے اور پیٹرک کی مردی ہو جاتی ہے اس کے بعد بچے ہوئے لوگوں کی نیند ہوتیل میں کھلتی ہے جہاں پر رارک نے بتاتا ہے کہ پیٹرک نے ٹھیک اپنے پتا کی طرح دوسروں کو بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی یہاں پر دو لوگ مارے گئے ہوتے ہیں ایک پیٹرک اور دوسرا بریکس کا بھائی جیڈی رارک نے یہاں سے جانے کی اجازت دے دیتا ہے بریکس اپنے بھائی کی موت سے اداس ہوتا ہے رارک اس کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کی فینٹیسی میں تھے تمہارے پاس ایک موقع ہے تم اپنے فینٹیسی مانگ سکتے ہو بریکس کہتا ہے کہ مجھے میرا بھائی واپس شاہی ہے رارک کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے بھائی کو واپس بلایا تو تمہیں ہمیشہ اسی آئیلن پر رہنا ہوگا بریکس مان جاتا ہے اور اگلی پلو دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی جیڈی بھی پلین میں بیٹھا ہوا ہے اور واپس اپنے گھر جا رہا ہے اور انت میں اس فینٹیسی آئیلن پر صرف رارک اور بریکس